حسد بڑی خطرناک بیماری ہے یعنی حسد ایک ایسا جرم ہے جو جرم ہونے کے ساتھ سزا بھی ہے عام طور پر دنیا میں جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ گناہ ان میں کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے ہر گناہ کے اندر کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے بھئی عطلب آدمی اگر زکاة نہیں دے رہا تو اس کے حساب تو اس کے پیسے بچ گئے نماز نہیں پڑھ رہا تو کم سے کم اس کو اس ٹائم کو وہ الہوالے میں بتا رہا ہے یا سو کر کے بتا رہا ہے زنا میں انسان کے لئے لذت ہے عقیبت بہت لذیذ چیزیں عام طور پر گناہ جو ہوتے ہیں وہ لذیذ ہوتے ہیں پر حسد ایک ایسا گناہ ہے جس میں بجائے لذت کے الٹا عذاب ہے یعنی گناہ اپنے آپ میں عذاب بھی ہے جلتا رہتا ہے آدمی حسد کیا ہے مثل ہمارے حسد کے لئے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو جلنا بولتے ہیں نا کیسے فلا فلا سے جل رہا ہے تو یہ گناہیں بے لذت ہے جو گناہ ہیں اور اس کے آپ اپنے آپ میں سزا بھی ہے یعنی اس گناہ کا کرنے والا کوئی فرہت یا کوئی سکون یا وقتی لذت جیسے اور گناہ میں انسان کم سے کم وقتی لذت محسوس کرتا ہے اس میں وہ گناہ کرتے ہوئے بھی بندہ جو ہے نا وہ عذاب ہی محسوس کر رہا ہوتا ہے جلن ہی محسوس کر رہا ہوتا ہے